جمہو کشمیر پر شاہصن نے بیروار شام کو روشنی بھومی گوٹالے کا لاب لینے والے لوگوں کی چوتھی سوچی بھی جاری کر دی اس سوچی میں پیڈی پی سرکار میں منتری رہے کازی محمد افضل کے بیٹے سمیت قریب پچیس سو لبھارتیوں کا نام ہے ان لوگوں نے اس عویت قانون کی آڑ میں سرکاری گونو پر قبضہ زمائی تھا جمہو کشمیر میں زلہ وکاس پریشت چناف کے پہلے چرن کے مدان کے لیے پردیش میں پرچار تھم گیا ہے انتیم دن راجنیتک پارٹیوں نے پرچار میں پورا زور لگایا پردیش میں آٹھ چرن میں ہونے والے مدان کے پہلے چرن کا مدان کل 28 نمبر کو ہے پہلے چرن میں زلہ وکاس پریشت کی 43 سیٹوں کے لیے مدان ہوگا پی ڈی پی یوہ ونگ کے پردھان واحد الرحمان پارا کو آج جمہو کی نائیے کورٹ میں پیش کیا جائے گا راشتے جاج ایجنسی نے انہیں گد بدھوار کو ٹیرٹ فنڈنگ ماملے میں چلی سے گرفتار کیا تھا کٹھوہ گلہ میں ایک بزرگ مہیلہ کا کورٹ میں پیشی کے بعد گھر لوٹے سمیہ بارن کر کے پانچ لوگوں دوارہ اس کے ساتھ ساموہی دشکرم کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے لگنپر پولیس نے پیڑتاؤں کی شکایت پر آروپیوں کوٹ پر ماملہ درچ کر ان کی تلاش شروع کر دی ہے ویجیپورٹ شہتر کے گڑھوال گاؤں میں ویروار کو بھاچپا کاریکرتوں کی طرف سے آیاوجید بیٹھک میں پارٹی کے پارٹی کے پارٹی پردیش ادھیکش رویندہ رینہ اور حریانہ کرنال کے سانس سچنجے بھاٹیہ بھی پہنچے بیٹھک میں رویندہ رینہ نے گھپکار گینگ کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا بیٹھک کی دیش ویروتی دلوں کا گینگ ہے اس میں شامیل لوگ پاکستان کی بھاشا بولتے ہیں ادھنپور اور گاندربل زلوں کو چھوڑ کر جمعوں کشمیر کے اندازیلوں میں ہائی سپیڈ 4G انٹرنیٹ سیوہ کے لیے انتظار ابھی اور لمبا ہو گیا ہے راج پرشاسن نے زلہ ویکاس پریشتوں کے چناب اور شرکشہ کارونوں کا حوالہ دیتے ہوئے 4G سیوہوں پر پرتیبند 11 دسمبر تک بڑھا دیا ہے بھاجپا کے کینڈرے راجمنتری انوراک تھاکور نے ویروار کو ڈی ڈی سی چناووں میں سچیت گڑھ سے کھڑے پارٹی کے پرتیاشی چودری شاملال کے پرچار کے دوران کہا کہا کہ انوچھے 375 اور 35 سے ابھی دھیہاس بن چکے ہیں اس لئے گککار گینگ میں شامل پارٹیاں لاکھ کوشش کریں اب یہ دوبارہ نہیں بہال ہو سکتا کجرات کے راجکورٹ کے ایک کرونا ہسپتال میں دیرات پیشن آگ لگنے کے کارن پانچ لوگوں کی موت ہو گئی یہ حاصل راجکورٹ کے شیوانند ہسپتال میں آئی سی یوں میں پیشن آگ لگنے سے ہوا اس حاصل کے بعد پردان منتری موڈی نے اس پر دکھ چٹایا ہے کون بنے گا کروڑ پتی شو میں جمہو کشمیر سے آئے انکش نے بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ سبھی سوالوں کے صحیح جواب دیتے ہوئے 25 لاکھ روپے دیتے لیکن 50 لاکھ روپے کے سوال پر انکش اٹھک گئے اور انہوں نے گیم کوٹ کرنا کا فیصل لیا آپ کو بتا دیں کہ انکش جمہو کے بشنا کے رہنے والے ہیں